دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کی دس بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں احادیث مبارکہ میں ان نشانیوں کا ذکر کس طرح موجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامیک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلوماتی ویڈیوز مل سکیں کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں نمبر دو قیامت کی بڑی نشانیاں قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ قرب قیامت میں جھوٹ عام ہو جائے گا سود عام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور دوسری قسم قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی تعداد دس ہے اور جیسے ہی یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی اب وہ نشانیاں کون کونسی ہیں آئیے سنتے ہیں حضرت حزیفہ بن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لو یعنی جب تک یہ دس نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دس نشانیاں بتائیں ان میں سے پہلی نشان یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی اب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور دوسری نشانی دعبت الارض کا نکلنا ہے یہ عجیب و غریب جانور ہوگا یہ زمین سے نکلے گا اور بڑی فساحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا اس کے پاس دو پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس سے وہ ہر کافر کے ماتھے پر سیاہ مہر لگائے گا اور اسے جہنم کی وعید سنائے گا تیسری نشانی دجال کا نکلنا ہے جو خدای کا دعویٰ کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی بڑی تیزی کے ساتھ یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے وہاں یہ داخل نہیں ہو پائے گا جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا آسمان سے پانی برسائے گا اور وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزے اگائے گی اور کئی طرح کے شعبدے دکھائے گا جو اصل میں آنکھوں کا دوکھا اور جادو ہوگا اس کے وہاں سے جاتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا این اس وقت کے جب نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے سفید منارے کے پاس نزول فرمائیں گے نمبر پانچ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چھوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام نے ان کو ایک دیوار میں قید کر دیا ہے اور جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا جائیں گے جانور انسان چرند پرند سب کچھ کھا جائیں گے حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے نمبر چھے دخان یعنی دھوئے کا نکلنا ساری دنیا میں دھوئے پھیل جائے گا اور زمین میں دھنس جانے کے تین بڑے واقعات ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نشانی یہ بتائی کہ ایک آگ یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانگ کر لے جائے گی یعنی یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کے پورا ہونے کے بعد قیامت آئے گی جمعہ کا دن ہوگا پوری دنیا میں کوئی نیک انسان نہیں رہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج بادشاہت کس کی ہے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا پھر وہ سور پھونکیں گے پھر تمام مخلوقات زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی کافر کہے گا کہ یہ تو بہت سخت دن ہے اور مومن کہے گا کہ شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے تو یہ قیامت کی وہ دس نشانیاں تھی جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موج سے پہلے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے